اس میں کافی لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اس کو کہ بات نہیں کرو کہ میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا میں زہر کھالوں گا اور کافی لوگوں نے اپنی اسپتال سے پکچرز بھی اس کو شیئر کی ہوئی ہے کہ میں تو ہسپیٹل ایڈمیٹ ہو گیا ہوں تو مدر چار دن سے میرے سر تم نے بات نہیں کی موڈس اوپ ٹینڈی بھی انہوں نے بنایا ہے وہ یہ ضرورت سے رشتہ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہاں پر جو بھی لوگ رشتے کے خواہش مند ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نمبر دی ہوتے ہیں یہ انہی لوگوں کو رابطے کرتے ہیں جن کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس دن ہم نے اس کو گرفتار کیا اس دن بھی ایک بندہ لاہور سے جو ہے وہ آ رہا تھا وہ راستے میں تھا یہ بتاتی ہے کہ میں اس کے جو بدیل شہر ہے جو مہین کٹکیت ہے اس کے نکام ہوں تو ہم نے اس کی پھر انٹیروگیشن کی جب انٹیروگیشن کی تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ دیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین آپ کا محضبان رانہ محمد نمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیجیٹل پاکستان ناظرین ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ پورے پاکستان بھر سے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں کچھے کے ڈاکوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں شہری ایک خاتون ملزمہ انٹی وائلینڈ کرائم سیل سی آئیے کراچی نے جو ہے ملزمہ کو گرفتار کیا ہے اس نے ہشربہ انکشافات کیا ہے کہ کتنے شہریوں کو اب تک کچھے کے ڈاکوں کے سپرد کیا ہے یہ خاتون کس طرح سے کرتی تھی جو اب تک کی ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہو سکا ہے یہ دوستی کے بہانے جو ہے لوگ کو کچھے کے ڈاکوں کے مقام پر بلاتی تھی اس کے بعد ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا وہ لوگ اس پر تشدد کر کے ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ ویڈیو سینڈ کرتے تھے اور بھاری تعوان طلب کرتے تھے یہ پورا واقعہ کیا ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم انٹی وائلینڈ کرائم سیل سی آئیے کراچی کے ایس ایس پی آنیل حیدر صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ ملزمہ کو کیسے گرفتار کیا اور اس کی پیچھے یہ پورا نیٹ ورک کس طرح سے اپریٹ ہوتا ہے اسلام علیکم سلام بتائیے گا یہ تفصیل کی یہ کس طرح سے یہ خاتون ملزمہ کو گرفتار کیا کیونکہ یہ انٹی وائلینڈ کرائم سیل کی بہت بڑی کاروائی ہے کیونکہ متعدد شہری اس کا شکار ہو رہے ہیں اس میں ایک آویرنیس کی بھی کمی ہے اور یہ پورا نیٹ ورک کس طرح سے چلتا تھا سلام اچھا اس میں اس طریقے سے ہے کہ ہمیں ایک لیڈ ملی ہے کہ ایک جو ہے وہ جو کشمور کے جو کچھ ڈکیت ہے انہوں نے کوئی سم ٹی سی ایس کی ہے یہاں پر کراچی کی کسی خاتون کے نام پر تو اس لیڈ کے اوپر ہم نے کام کیا پھر ہم نے اس کی گرفتاری کی گرفتاری کرنے کے بعد ہم نے وہ سم بھی ایک وائر کی ہمارے پاس ان کا کیونکہ پریویسلی بھی ڈیٹا بیس تھا ان کے نمبر وغیرہ تھے ان کے اوپر ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں جب انٹیروگیشن کی تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ مل کر ہنی ٹرپنگ میں ملوث ہے اور یہ ویڈیو کالنگ کا کام کرتی ہے ان کے لیے سولدکاری جو کرتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کال پر اس بندے کے ساتھ بات کرو تو یہ ویڈیو کال پر اس کے ساتھ بات کرتی ہے اس میں ان کا موڈس اوپرینڈ یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ وائس چینجنگ ایپس لگا کر وہاں سے کشمور سے باتیں کرتے ہیں اور جب ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے کسی کو کہ واقعی کوئی خاتون بات کر رہے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ویڈیو پر آجو اور اس بندے کو میسیج کرو کہ یہ ادھر آگئے تو یہ یہاں سے بیٹھ کے پورے پاکستان میں کے پی کے سے پنجاب سے سندھ سے لوگ انہوں نے وہاں پر کچھے میں بھیجنے میں یہ سولدکاری کرتے ہیں تاکہ لوگ کنونس ہوں کہ یہ واقعی کسی عورت سے بات کریں اب یہ نمبر لیتے ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈاکو نے بقاعدہ اس کو موڈس اوپرینڈی بھی انہوں نے بنایا ہے وہ یہ ضرورت سے رشتہ کی جو اپلیکیشن ہیں وہاں پر جو بھی لوگ رشتے کے ہوائش مند ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نمبر دی ہوتے ہیں یہ انہی لوگوں کو رابطے کرتے ہیں جن کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ ان کو کہہ کے ان کو بتاتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے آپ کا جو نمبر ہے وہ ضرورت سے رشتہ کی اپلیکیشن سے دیکھا ہے تو پھر یہ ان سے ویڈیو بات کرتی ہے پھر پروپر اس کو کنفرم کرا کے اس کو جگہ بتاتی ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے تاکہ ملنے کے بعد یہ اگلا شادی کا پروسس سٹارٹ کر لیں تو جو یہ جگہ یا وہ جو مقام بتاتے ہیں جہاں پر وہ ملنے کے لیے آتے ہیں وہ کشم اور گھوٹکی اس کا کچھے کا ایری ہے جس جگہ پر وہ آتے ہیں وہاں سے آگے سے ان کے بندے ان کو لے جاتے ہیں پھر وہ لوگ اب ان کے گھر والوں سے طابان طلب کرتے ہیں ان کو دو دو تین تین مہینے رکھتے ہیں اس کے بعد وہ ان سے جو بھی جس طرح کی قیمت وہ ادا کرتے ہیں وہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں سر یہ اب تک کتنے یہ جو خاتون ملزمہ گرفتار ہوئی ہے انہوں نے کیا انکشاف کیے کہ کتنے لوگ کو اب تک یہ کچھے کے ڈاکوں کے سپرد کر چکی ہے دیکھیں اس میں جو جس دن ہم نے اس کو گرفتار کیا اس دن بھی ایک بندہ لاہور سے جو ہے وہ آ رہا تھا وہ راستے میں تھا اب اس کو ہم نے کال کر کے وہاں سے واپس کروایا تھا کہ وہ پہنچ نہ جائے وہ قیدہ بس میں بیٹھا ہوا تھا اور راستے میں تھا تو وہاں سے وہ واپس گیا ہے اس کے علاوہ بھی متعدد لوگ ہیں جن کو انہوں نے وہاں پر پہنچا ہے یہ خود بتاتے خود بھی ادھر گئی ہوئی تھی ان کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ میں اس کے جو بدیل شہر ہے جو مین اس کے نکاح میں ہوں اس مجھے اپنے گھر پہ بھی یہ رہی ہے اس کو ساری ان اوٹس پتہ ہیں ان کے ویپنز کا پتہ ہیں ان کے لیونگ سٹائل کا پتہ ہیں وہ بات کیسے کراتے ہیں ان کا کون بندہ کب مارا گیا اس کو وہ بھی ڈیٹیلز پتہ ہیں تین چار مہینے ہی ادھر رہنے کے بعد یہ پھر دوبارہ کراچی آگے کہ یہ کراچی سے وہ بات کرے گی پھر اس کو وہ سمس پروائیڈ کرتے ہیں سمیں یہ چین کرتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو تارگیٹ کر سکتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں تو اس طرح بات ہی کر کے ان لوگوں کو کننس کرتے ہیں خاتون ملزمہ جو گرفتار ہے یہ ان کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوئی یہ ان کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ تھرو کال کنیکٹ ہوئے اور یہ کال پہ جو ہے وہ یہ رابطے میں آیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بعد پھر جب اس نے ایک سے کام کیے تو اس کو دوسرے جو گینگ اس نے بھی آفر کی کہ اگر یہ پہلے ان کے ساتھ اگر حصہ کاری جو حصہ داری تھی اس کی اگر کام تھی تو دوسروں نے اس کو زیادہ حصہ داری کی آفر کر کے اس کو کہا کہ آپ ہمارے لئے بھی کام کریں اور اس کا جو استعمال کرنے سے اس کو ان کے جو پہلے یہ لور سوشو اکنومک کلاسیٹ کر رہے تھے کہ ایسی کلاسی جو فیکٹری میں مزدور تھے تو جب یہ اس طریقے کے لوگ امپلائی کرتے ہیں جو تھوڑا اردو بول لیتے ہیں نیشنل لینگویج بول لیتے ہیں جو پورے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے تو ان کا دارہ کار وسیع ہو جاتا ہے یہ ان سیگمنٹس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو ٹارگٹس یوزیلی کچھے کے لوگوں سے یا وہاں سے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی باتوں میں وہ نہیں آتے تو ان کا یہ ایک جو کوشش تھی وہ ہم نے نکام بنائی ہے اللہ تعالیٰ کے شکر سے ان کی اللہ کی مدد سے تاکہ یہ سہولتکاری جو ہے یہ بڑھ جانی تھی اور اس سے یہ ہونا تھا کہ آپ کی جو مطلب اچھی جو پڑی لکھی کلاس ہے آپ کی جو روزگار کے خواہش مند ہو گئے ہیں یا وہ جو رشتے کے خواہش مند ہو گئے ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جاتے تو اس میں اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری تھا اور ہم نے اس پہ ایفٹ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے اس کو گرفتار کر کے یہ میسیج بھی کنوے کی ہے کہ جتنی بھی ایسے لوگ ہیں جو باہر ہیں وہ ان کی سہولتکاری مت کریں کیونکہ one way or other یہ اس طرح کا کام ہے جس میں لوگوں کا کافی نقصان ہو جاتا ہے انہوں گھر بیچنا پڑ جاتا ہے پیسے دینے پڑ جاتے ہیں ان کو اور لوگ ان کے جا کے تین تین چار چار مہنے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کون کون سے کچھے کے علاقوں میں جو ہے خاتون کس کس گینگ سے کنیکٹ تھی اور اب تک جو ہے جو میں اب دو بیلہ بھی سوال کیا کہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہاں تک پہنچا چکی ہیں اور توان جو ہے وہ کتنا طلب کرتے تھے اس میں انہوں نے توان کوئی فکس طلب تو وہ یہ ایک کروڑ سے شروع کرتے ہیں ایک کروڑ طلب کرتے ہیں پھر آگے سے اس کے بعد کپیسٹی دیکھتے ہیں پوٹینشل دیکھتے ہیں بندے کا کیونکہ وہ خاتون سے بات کرتے ہیں تو خاتون کو جو شادی کرنے والا بند ہے وہ ہر چیز بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتا ہے میرے پاس گھار ہے میرے پاس گاڑی ہے غائری بات ہے جب وہ رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اچھی چیزیں بتاتے ہیں وہ سکتا ہے وہ ایک دو تین ایسی چیزیں بھی بتا دیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی تو ان کو زیادہ دے رکھنے کا یہ ایک long term kidnapping کی ایک فارم ہے ان کو زیادہ دے رکھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو اساسیں ان کو بیچ سکیں اگر ان کے پاس fail for ready cash نہیں بھی ہے تو یہ ان کے پاس اتنا time موجود ہو کہ وہ ان کو بیچ کے اپنے وہ پیسے جتنے بھی ہیں وہ پورے کریں مینوائل وہ منیٹر کرتے رہتے ہیں ان کو کہ یہ بندہ اس کی paying capacity کتنی ہے اور یہ ٹھاڑ گا نہیں کرے تو وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر Steven اور ایک بندے کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ دو تین بندوں کے ساتھ » şey اس کے ساتھ» رابطہ کرتے ہیں جن سے وہ تاواں مانگتے رہے China جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ان کے باتوں میں وہ mogę زیادہ نہیں کر رہا تو وہ دوسرے کو target کر دیتے ہیں اس و بندے سے جو مثال ب Sang voir club idi , Byogy. ان کے ساتھ راپطے میں ان کے اس نسئے بھی تاواں مانگیں گے اور والد سے بھی مانگیں گے اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا بھائی ان کو زیادہ آفر کرا رہا ہے اور تھوڑا ویک پرسنیلیٹی کا ہے یا جس کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ والد اور چچا کو چھوڑ دیتے ہیں اور بھائی پہ فوکس کر لیتے ہیں پھر وہ بھائی سے ہی رابطہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ رابطہ کریں گے تو تب ہی ہمیں جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اچھے ملیں گے کیونکہ یہ بندہ ہمیں زیادہ کی آفر کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک ٹیکنیکل سا کام ہے جس میں انہوں نے with the time تھوڑے سے ایکسپرٹیز اپنی پروپیشنل ڈیویلپ کی ہیں لیکن اللہ کے حکم سے کیونکہ یہ کرمینل کام ہے تو اس کا ایک انڈ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو کرمینل کا ہوتا ہے وہ یہ زیادہ دیر چیزیں چلتی نہیں ہیں تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کتنی خواتین ان کے ساتھ ہیں جو خاتون ملزمہ ہیں انہوں نے کوئی انکشاف کے کتنی خواتین مزید ہیں جو کراچی یا دیگر صوبوں سے جو ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں جو ان کے لیے یہ کام کر رہی ہیں اس میں ایک دو کا ہمیں ڈیٹا بیس میں سے یہ خاتون کو کتنا معافضہ ادا کرتے تھے یہ ایک پرسز کے لیے یہ ٹوئنٹی فائی سے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تک انہوں نے اس کی جو ریکوٹڈ لی ہماری اطلاع ہے اس میں کیے باقی اب مزید انٹروجیشن میں ہمارے ایک دو اور بھی خواتین آئی ہیں جن کا جن کو پر ہم کام کر رہے ہیں اور یہ نہ صرف سندھ میں یہ بلکہ پنجاب میں سے بھی ان کی سولتکاری جو وہاں کے ریجنز ہیں وہاں سے بھی انہوں نے امپلائی کی ہوئی ہے تو یہ اس میں جو نیٹ ورکنگ میں جو لوگ آئے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کے لیے بھی گرفتاری متوقع ہے کہ ہم جلدی کریں کہاں کس صوبے کے زیادہ لوگ بھی اس طرح تیجے گئے ہیں صوبوں کی پرسنٹیج کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا exact database تو نہیں ہے لیکن ہم جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ border کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان سندھ پنجاب کا وہ border ہے تو وہ ہر جگہ کوئی تقریباً ایفیکٹ کر رہے ہیں کوئی ادھر سے سندھ کو بھی کر رہے ہیں پنجاب سے بھی کافی لوگ ہیں ان کے پاس اور کے پی کے سے بھی لوگ آ جاتے ہیں شہریوں کو کیا میسج دیں گے کس طرح سے وہ اس گھنونے کام سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں جو یہ اینی ٹرپنگ کے ذریعے ان ڈاکوں کا شکار ہو رہے ہیں ان کو اویرنس کے لیے کیا میسج دیں گے شہریوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں آپ کے بھائی ہیں بہن ہیں والدین ہیں جو بھی آپ یا بچے ہیں کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو قریبی آپ کے دوست ہیں ان پہ آپ نظر رکھیں اور اگر کوئی بندہ موبائل کا ایسا استعمال کرتے میں نظر آتا ہے جو ہر وقت موبائل میں لگا ہے اور دوسروں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور موبائل کو زیادہ وقت دے رہا ہے اور کسی بندے سے ایسے بندے سے رابطے میں جو آپ کو نہیں معلوم تو آپ کسی حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کسے رابطے میں ہیں آپ اسے بلکل روکے نہ رابطہ کرنے سے اسے باغی نہ کریں لیکن اٹلیس یہ لازم پتہ کریں معلوم کریں کہ یہ جن سے بات کر رہا ہے وہ آیا کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ اپنے وہ یہ بات آپس میں طے کر کے اس کو کاؤنسل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس کو سیکھولوجیکل ٹریپنگ میں سے ان کو نکال دے اور اپنے قریبی جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے رابطے میرے کمیونکیشن کریں ان کے ساتھ اور کسی بھی ایسے بندوں کو صرف موبائل کی دنیا میں گم نہ ہونے دیں اس کو باہر نکالیں موبائل کی دنیا سے اور اس کو اپنے ساتھ اس کے رابطے رکھیں اپنے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں آپ کو اتنا ان کو کونفیڈنس دیں کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں جاتا ہے اس آئیسولیشن کو تو آئیسولیشن میں سے لوگوں کو نکالیں جو بھی آپ کا اپنا قریبی ہے اس کو آئیسولیٹ نہیں ہونے دیں اس کو موبائل کی دنیا میں گھوم نہیں ہونے دیں اس کو اپنے ساتھ بات چیت میں لے کے ہیں تاکہ اٹلیس آپ کو معلوم ہو کہ یہ کس بندے کے ساتھ کون سی جگہ پر رابطے میں ہیں تاکہ اس طرح کے کسی بھی واقعے میں وہ ٹریپ نہیں ہوا ملزمہ سے موبائل فون بھی برامت ہوئے اس سے بلکل موبائل فون بھی برامت ہوئے اس کی چیٹ بھی برامت ہوئے ہیں سب وہ چیٹ ذرا شیئر کیجئے کہ ایسی کیا دلچسپ چیٹ ہوتی ہیں جو لوگ اپنا شہر صوبہ فیملی سب چھوڑ کر اس طرح جائے چلے آتے ہیں اس میں کافی انٹرسٹنگ چیٹ ہیں اس میں کافی لوگ کیونکہ یہ سیکلوجیکل ٹیکٹکس لگاتے ہیں تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے بات کر کے پھر موبائل بند کر دیں نمبر بلوک کر دیں اب جب دوسرا بندہ ایریٹیٹ ہوتا ہے تو وہ ان کو پھر ان کی منتے کرتا ہے کہ آپ ہم سے بات کرو اس میں کافی لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اس کو کہ بات نہیں کرو کہ میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا میں زہر کھالوں گا اور کافی لوگوں نے اپنی اسپتال سے پکچر بھی اس کو شیئر کی ہوئے کہ میں تو ہسپیٹل ایڈمٹ ہو گئے تو مگر چار دن سے میرے ساتھ تم نے بات نہیں کی کسی بندہ نے اپنی ڈرپ کے ساتھ پکچر شیئر کی ہوئی ہے کسی بندہ نے کچھ ہاتھ کے ساتھ پکچر شیئر کی ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو پھر یہ ان کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ بس جو یہ کہیں گے وہ ہی مانیں گے تو جب وہ پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ تم اس جگہ پر آ گئے یعنی کہ ان سے جو چیٹس موبائل فون برامت ہوئے تو اس سے اے وی سی سی نے کتنے لوگوں کو ان ڈاکوں کا شکار سے پنجے سے بچا لیا ہے اس کی جو چیٹ سے تو ہم نے ایک جو لہور سے آ رہے تھے اس کو بچایا ہے باقی تو جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی جب موبائل اس کا وہ کنفیسکیٹ ہوئے تو رابطے میں اس سے منکتا ہو گئے جو اس سے پہلے ہم نے کچھ کاربائییاں کی تھی ڈیٹا بیس سے ہم نے تقریباً پانچ لوگوں کو جو ہنی ٹریک ہو چکے تھے اور جانے کی تیاری میں تھے ان کو ہم نے بقاعدہ اپنا پروسیجر ایڈاپٹ کرتے ہوئے ان کو گھر سے لے کے طریقے سے لے کے آئیں کیونکہ لوگ اتنا ٹریک ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ پولیس سے بھی تعاون کیلئے تیار نہیں ہوتے تو ہم نے ان کو کسی بھی طریقے سے لا کے ان کو کاؤنسل کیا پھر بریف کیا ہم نے ان کو اس زون میں سے نکالا اس لنک میں سے نکالا تو چار سے پانچ لوگوں کو ہم نے ہی کیا ہم مزید بھی کام کرتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو ہم اس کو لے کے اس کو کاؤنسل کرتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی ٹریکنگ سے نکل آئے خاتون ملزمہ کی شناخت کس نام سے ہی اور جس ڈاکو کی یہ اہلیہ بتائی جاری ہیں ان کا نام کیا ہے اور وہاں پر ان کے وہ کس نویت کے ڈاکو کہلائے جاتے ہیں یہ وہاں پر ایک مشہور زمانہ ڈکیتوں کا گینگ ہے رانو شہر گئیں گے اس کے یہ ممبر ہے بخت شہر ہے اس کا ممبر ہے بدیل شہر ہے یہ خاتون بتاتی ہے کہ میں بدیل کی بھی نہیں ہوں اس نے میرے ساتھ نکاح کیا رہا ہے اور اس کو تقریباً ڈکیتوں کے نام بھی بتائیں اور اس کو ان کے نک نیمز بھی بتائیں کہ کس کو گھر میں کیا بلاتے ہیں